عموماً لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ مہنگے ٹوٹ پیسٹ کے استعمال کے باوجود داتوں میں سفیدی اور چمک دکھائی نہیں دیتی داتوں کو صاف کرنا ہو یا داتوں کی چمک بڑھانا داتوں سے بو دور کرنا یا داتوں کی خرابی کو روکنا ہے آج اس ویڈیو میں جانی چند آسان گھریلو ٹوٹ کے جو داتوں اور مسوروں کے لیے مفید ہیں موٹی جیسے دان موٹیوں جیسے دانتوں کے لیے آدھا چمچ، بیکنگ سوڈا، ایک چھٹکی نمک، ٹوٹ پیسٹ اور لیمون کے ارکے ساتھ ملا کر داتوں کو روزانہ برش کریں چمکیلے اور مضبوط دانت اور مسورے سرسوں کے تھیل میں نمک ملا کر صبح شام داتوں پر ملنے سے داتوں سے خون آنا مسوروں کی سوزش اور داتوں کے درد میں آرام پہنچتا ہے ساتھ ہی دات چمکیلے اور مضبوط بھی ہوتی اسٹرابیری میں داتوں کو سہتمند اور سفید کرنے والے قدرتی اجزاء شامل ہے اسٹرابیری کا ٹکڑا چند مٹ داتوں مسوروں پر ملنے سے ان پر جمع ہوا گاڑھا مل پلاک دور ہو جاتا ہے دانت یا مسورے پر لونگ کا تھیل لگانا مسوروں کی سہت کے لیے بہترین مانا جاتا ہے تلسی کے چند پتے باقائدگی سے چبائے جائیں تو یہ داتوں کے پلاک اور بدبو دار سانسوں کو دور کرنے میں مفید ہے ملیٹھی میں ایسے مرقبات پائے جاتے ہیں جو داتوں کی خلا میں جراسیم کی پیداوار کو روکتے ہیں داتوں کی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ملیٹھی کے صفوف کو لے کر دات پرش کریں دار سانسوں کو لیے ملیٹھی کے لیے ملیٹھی کے لیے ملیٹھ کے لیے بہترین موسیقی